موسیقی ڈسکور دہ ورلڈ کے معزز دوستوں صدام حسین مسلم تاریخ کا ایک ایسا بہادر اور نڈر شخص تھا جس سے یہودی خوف کھاتے تھے اور صدام کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے صدام حسین اکثر اپنے دیئے گئے انٹرویوز میں بتاتا رہتا تھا کہ میں ایٹم بم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا بلکہ یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں یہودیوں کی نیندیں اڑا سکوں ایک دفعہ صدام حسین سے متعلق اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے جسے نہ تو اپنی فکر ہے اور نہ ہی لوگوں کی صدام حسین کفار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی تھا اور جب بھی کوئی یہودی صدام حسین کو سازش کے حصہ بنانا چاہتا تو اسے ہمیشہ ہی موں کی کھانی پڑتی دوستو یہی وہ حکمران تھا جو ایک خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دورا تھا اور اسرائیل کے دارالحکومت پر چالیس میزائل داگ دیئے تھے ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ صدام حسین کی لائف کانفرنس چل رہی تھی کہ اچانک ایک چیختی چلاتی ہوئی عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے اور تمہیں یہاں کوئی فکر نہیں ہے تم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو اور ادھر ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس عورت نے مزید کہا کہ روزانہ ہمارے گھروں سے اسرائیلی فوجی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اگوا کر کے لے جاتے ہیں جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے کیا تمہیں ان عورتوں بوڑوں اور بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں کیا تم سے ان عورتوں بچوں اور بوڑوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا اس عورت کی یہ باتیں سن کر صدام حسین رونے لگا اور کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا اور جس طرح یہودیوں نے ہماری ماں و بہنوں کو رولایا ہے میں اسی طرح ان کی چیخیں نکلواؤں گا اور ان کو تیس نحس کر کے رکھ دوں گا لہٰذا اس کے فوراں بعد صدام حسین وہاں سے اٹھا اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلائی جس میں اس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا اور پھر اس کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دار الحکومت پر چالیس میزائل داگے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے صدام اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی جرت بھی نہ کر سکا کہ اس نے یہ میزائل کیوں مارے ہیں ان چالیس میزائلوں نے اسرائیل کے دار الحکومت تل عبیب کو مٹی میں ملا دیا جبکہ بڑی بڑی بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئے اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے صدام حسین نے یہ چالیس میزائل ایک ایک کر کے داگے تھے مطلب جب یہودی امدادی ٹیمیں اپنے مرنے والے یہودیوں کو اٹھا رہی ہوتی تھی تو اوپر سے ایک اور میزائل گر پڑتا تھا جو ان کو بھی موت کے موں میں بھیج دیتا تھا اسی طرح یہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا لہٰذا تمام یہودی چوہوں کی طرح اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور مرنے والے یہودیوں کی لاشیں ویسے ہی سڑکوں پر پڑی رہیں جو کتوں کی غذابنی صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا کہ آج کوئی ایک بھی یہودی بچ نہیں پائے گا لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور آخر کار کچھ یہودی ان حملوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے مگر آج بھی یہودی صدام حسین کو ہٹلر سانی کا نام دیتے ہیں اور صدام کا نام سنتے ہی تھر تھر کامپنے لگتے ہیں ناظرین گرامی چونکہ اب یہودی اور دیگر کفار جان چکے تھے کہ اب ہم نے عراق کو ظاہری طور پر چھیڑنے کی کوشش کی تو یہ ہماری نسلیں تباہ و برباد کر دیں گے لہٰذا یہ اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف مختلف ساسیوں میں مصروف ہو گئے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر درست ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا کھیل کھیلا گیا اور امریکہ برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدر صدام حسین اور عراقی حکومتوں پر بچوں کے اسپتال پر حملہ کرنے کا الزام آیت کر دیا جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربوں ڈالرز کھلائے گئے اور دن رات پرابوگندے کی ویڈیوز چلوائی گئیں اور پھر جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ یہ بیانیاں پھیلانے میں کامحاب ہو گیا کہ عراقی حکومت جنگی جرائے میں ملوث ہے تو اس بات کو اور بچوں کے اسپتار پر حملے کے جواز بنا کر اس نے آپریشن ڈیزرٹ سٹام کے نام سے عراق پر جنگ مسلط کر دی اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل یہ بات دھوراتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں اور یہ دنیا کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس کے علاوہ عراق پر جوری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا فروری دوہزار تین میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے اس قبضے کے بعد چودہ دسمبر دوہزار تین میں صدام حسین گرفتار ہوا جس کے بعد اس پر ایک سو اٹالیس افراد کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا اور عراق میں امریکہ کے زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو ایک امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا اس مقدمے کے جج نے جب امریکی سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا جا جا گیا جس نے مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی جبکہ اس تمام تر عدالتی کاروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے تین وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا جس پر صدام حسین نے بھوکڑ تال کی لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی ایماء پر صدام حسین کو فانسی کی سزا سنا دی صدام حسین کو سنائی جانے والی فانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے کیونکہ جس کی لاتھی اس کی پھینس دوستو امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے اس حوالے سے اس کی نگرانی پر تائنات ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت کم ہی کوئی شکایت کرتا تھا کمرے کے باہر ایک قیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتا تھا انتہائی بے خوف آدمی تھا اور موت کو تو وہ جیسے کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتا تھا اور نہ وہ کسی پچتاوے کا شکار معلوم ہوتا تھا صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے مفاد کی نیت سے کیا دوستو اس نام لہات عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درامت کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درامت کیا جائے گا یہ خبر سن کر بھی صدام مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور شکرانے کے نفل پڑے پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نمٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے فاسی گھاڑ تک پہنچا دوستو صدام حسین کے آخری وقت میں لکھے گئے خطوط میں ایک خط ایسا بھی تھا جو اس نے اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا اور وہ خط بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے صدام حسین نے اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ میری موت کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں تاہم اللہ جو چاہے کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے میرے پاس ان کا ایک جرنیل آیا جس کے ساتھ اس کا ترجمان بھی تھا اس نے مجھے ایک کاغذ تھمایا اور کہا کہ میں اس پر عراقی قوم کے نام پیغام لکھوں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور مسلح جدوجہد تر کر دیں لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گا پیارے دوستو امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس قتل کے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صدام حسین کو موت کا خوف چھو کر بھی نہیں گزرا تین نکاب پوش جلادوں نے اس کے گرد گھیرہ ڈال لیا اور تب صبح ساڑھے پانچ بجے کا وقت تھا بغداد شہر میں آزان گونج رہی تھی اور اندر تختہ دار پر صدام حسین امریکہ کے خلاف آزان حق اور نارے تکبیر بلند کر رہا تھا اتنے میں کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے اور پھر قضاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چڑھ پڑتا ہے دوستو صدام حسین تو امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا لیکن اس کے بعد عراقی عوام کی بدبختی کا دور شروع ہوا اور آج بھی عراق پر کسی نہ کسی صورت امریکہ کا قبضہ ہے اور وہ عراق کی سرزمین اور لوگوں کو استعمال کر کے دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے یہاں ایک بات یاد رکھنے والی یہ بھی ہے کہ کفار کسی بھی صورت مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ قرآن پاک کا سیدھا سادھا اعلان ہے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان